نمسکار ہرینا نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ کیشو کمار ایلناباد اپچناو کا بگل بج گیا ہے چناو آیوگ نے تیس اکٹوبر کو ووٹنگ کی گھوشنا کی اور دو نومبر کو چناو کے نتیزوں کا اعلان ہونا ہے لیکن اس اعلان کے ساتھ ہی پردیش میں سیاسی سرگرمیاں بھی تیز ہو گئی ہیں بی جے پی کانگریس جہاں جیت کا دعویٰ کر رہی ہے تو وہیں انہیں لوگ نے اپنے ویرودیوں کو بھی للکا رہا ہے اس وشہ پر ہم آج بات کریں گے اور کئی سارے ایسے سوال ہیں جن کے جواب تلاشیں گے اس سے پہلے آپ ریپورٹ دیکھئے لیکن کورونا مہاماری کی وجہ سے کچھ دیری ضرور ہوئی لیکن اب چناو آیوگ نے اعلان آباد اتھ چناو کے لیے تاریخوں کی گھوشنا کر دی ہے جس کے مطابق اعلان آباد میں تیس اکٹوبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے اور دو نومبر کو ووٹوں کی گنتی ہوگی اتھ چناو کے لیے امیدوار آٹھ اکٹوبر تک نامانکن داخل کر سکیں گے اس کے بعد گیرہ اکٹوبر کو نامانکن پتروں کی جانچ ہوگی امیدوار تیرہ اکٹوبر تک اپنے نام واپس لے سکیں گے چناو آیوگ کے اعلان کے ساتھ ہی سیاسی پارٹیوں نے اعلان آباد کی جیت کا دعویٰ میں شروع کر دیا ہے بی جے پی سانسد رسل لال کٹھاریا نے کہا کہ اعلان آباد اس چناو میں بی جے پی کی ہی دیوالی منے گی میں رجیس خنہ کا ایک گانہ سنا کرتا ہوں کہ کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا ویپکس کا کام اپنی دکانداری چلانا ہے چلانے دو ان کو مرے پڑے ہیں ان کی جان نکال دی ہے موڈی جی اور منورلال جی کی نیتیوں نے تو کرنے دو ان کو جیت تو ہماری ہوگی تو چار تاری کو دیوالی ہے دو کو ریزلٹ آ رہا ہے تو دیوالی کس پرکار سے بنائیں گے دیوالی اس پرمپتہ پرمیشور کی کرپا سے ہماری ہی منے گی وہیں پردیش میں بی جی پی کے ساتھ مل کر سرکار چلا رہی جی جی پی نے بھی بی جی پی کے ساتھ مل کر ایلن آباد اکھنوں میں تال ٹھوکنے کا اعلان کیا انہیں تو سرود ان سے کہا ہے کہ ہم اور بھارتی زندہ پارٹی مل کر کے چناؤں لڑیں گے آج چناؤں گوشت ہوا ہے اور بہت جلدی بیٹھ کر کے اس پر انیتی تیار کریں گے کیا جی جی پی کی اچھا چناؤں میں اترنے کی یا اب یہ آپس میں بیٹھ کر کے بات ہوگی کیا سمی کرن کیا دیکھتے ہیں انہیلو جیتی ہے یہ ہمیشہ ماں پر آپ بھی انہیلو میں پردیش کی دیش متداتاؤں کے ہاتھ میں ہے ایلنواد ویدھان سباکشتر کے جاگروف متداتا فیصلہ کریں گے اور اگر ان کو اتنا گمان ہے تو وہ فیلڈ میں آپ دیکھ لیں نا پھر وہ ووٹ مانگنے جائیں گے ایک ایک دروازے پر ناک رکڑیں گے ایک نہیں رکڑیں گے ایک ایک متداتا سے سمپر کریں گے ایک نہیں کریں گے اگر اتنا گمان ہے تو پھر وہ اس طرح کی بات کرتے ہی کیوں ادھر ترسہ بیجے پی کے جلادیاکش آدیت چوٹالا نے بھی ایلنواد میں شت پرتشت جیت کا دعویٰ کیا ہے اونیسی طور پر ایلنواد بھاجپا کی جھوڑی میں گٹوندن کی جھوڑی میں آئے گا چپرتیاشی کوئی بھی ہو کتنا آسفرست ہیں جیت کو لے کریں ایک ہزار سو فیس دی نہیں ایک ہزار ایک طرح بیجے پی نے جیت کے لیے دم بھرا آئے تو کانگریس بھی کہاں پیچھے رہنے والی تھی پردیش کانگریس آدھیاکش کماری سٹیل جا اور نیتا پرتیپاکش بھوپین سنگھ ہوڑا نے ایلنواد میں جیت کا دعویٰ کر ڈالا کانگریس چار ہے اور کانگریس چنانو جیتے گی کیونے لوگ جس موجودہ سرکار سے اور جو انہیں لوگ کے پارٹی سے غیرم خوچکے ہیں اور کانگریس پارٹی جیتے گی اس میں وہ پردیشتہ آج کی دن میں نہیں سمجھتی کہ کسی کو اپنی بیٹیگر پردیشتہ پردیشتہ پرنانی چاہیے یہ لڑائی لڑنی چاہیے زمین پر اور صدن میں صدن میں لڑائی کیوں نہیں لڑی کیونکہ کانگریس پارٹی میں یہ لڑائی لڑی ہے اور آگے میں پوری مصدور کی سیماؤں کسان کی مصدور کی یوگاؤں کی مکڈاؤں کی سب کی لڑائی لڑیں گے اور ہمیں پورا وشوات لیں گے ایلن آباد میں ایک طرح بی جے پی کانگریس ایلن آباد میں جیت کا دعویٰ کر رہی ہے تو دوسری طرح فینیلو نتاب ہے چوٹالا کا دعویٰ ہے کہ ان کے سامنے لڑنے والے سب ہی پارٹیوں کے امیدواروں کی جمانت جب تو ہو جائے گی وہیں کانگریس پر تنج کستے ہوئے آباد چوٹالا نے کہا کہ اگر کانگریس بیدھائک بھی ان کے ساتھ استفادیے ہوتے تو آج چناؤں کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن ان کو اس بات کا احساس تھا پتہ تھا کہ اگر چناؤ کرا دیا تو پھر بھائز پار جے جے پی کا جو کنڈی ڈیٹ آئے گا لوگ اس کی جمانت بھی نہیں بچنے دیں لیکن اب کانگریس بھی جب آن جائے گی ان لوگوں کی بیچ میں ووٹ مانگنے تو ان کو بھی لوگوں کے سوالوں کا سامنا کرنا پڑے گا کہ اب آپ کس مو سے یہاں ووٹ مانگنے آئے ہو جب ابہ سن نے استیفہ دیا تھا تب تم نے بھی اپنی طرف سے استیفہ کی پیشکش کیوں نہیں کرے اگر تم پیشکش کرتے تو آج یہ سرکار سبتہ میں نہیں ہوتی آج مدیوٹی چناؤں ہوتا اور کسانوں کی تیشی سرکار اس پردیش میں بن جاتے ہیں ویسے تو ایلن آباد انیلوں کا گڑھ ہے اور یہاں 1996 کے بعد پارٹی نے کبھی ہار کا مو نہیں دیکھا ہے تو دوسری طرف کانگریس بھی انہوں سے اکیانگے کے بعد اس چیٹ پر جیت درز نہیں کر پائی ہے جبکہ بی جے پی کو اس چیٹ پر جیت کا سواچ چکنا بھی باقی ہے دعوے دمدار ہیں لیکن جنتہ کے ارادے کیا ہیں اس کے بارے میں پتہ تب ہی چلے گا جب دو نومبر کو نتیجے آئیں گے بیرو ریپورٹ ہریانی بات کرتے ہیں اس وشہ پر جو پینل میرے ساتھ جڑا ہے اس کا پریچے میں آپ سے کراؤں میرے ساتھ سکپیر تامر جی ہے جو کی انڈین نیشنل لوگدال کے پروکتہ ہیں دیب کمل سہارن جی ہے ججپا کی طرف سے اپنا پکش رکھیں گے کانگریس کی طرف سے امردی برار جی ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر راکیش کمار بھاچپا کے پروکتہ ہمارے ساتھ ہیں اور چونکہ اس پورے استفعے کا کارن کسان آندولن کو بتایا گیا تھا اور اس چناؤ کا جو کیندر ہے وہ بھی کسان آندولن ہے تو کسانوں کی طرف سے بات رکھنے کے لیے بھارتی کسان یونین کے محساچیو ستیش نمبردار جی بھی ہمارے ساتھ ہیں آپ سبی کا بہت سواگت ہے ہریان نیوز پر سکمیر جی شروعات آپ سے ہی کرتے ہیں استفعہ دیا اور اب اپچناؤ کی تاریخ یہاں چکی ہیں کارن استفعہ کا بتایا گیا تھا کہ کسانوں کے ساتھ ہم کڑے ہیں کسانوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے ہیں اس لیے استفعہ دینے جا رہے ہیں لیکن ستیش جو ہے وہ اب بھی کسان آندولن کی جنکیتیوں بنی ہوئی ہے تو سوال سیدھا سا سریع ہے اتنے سمیہ میں آکر بدلہ کیا ہے اور آپ کو لگا کہ استفعہ دینا جو ہے وہ سار تک ثابت ہوگا یا ہوا دیکھئے کیسو جی اس دیس اور پردیس میں ایک ماتر ودایق رہے چودری عبیسنگ چٹالا جی جنہوں نے اندھا تاکہ ان کارے کانونوں کے ویرود میں استفعہ دیا اور یہ استفعہ ایلن آباد کی جنتہ سے وچار مرس کرنے کے بعد دیا گیا تھا اور اس کے علاوہ جس پرکار سے جنوری میں استفعہ دیا اب آج ستمبر کی اٹھائیس تاریک ہے یہ چناہ ہونا چاہیے تھا ستائیس جولائی سے پہلے پہلے اور ویسے تو جو پیچھے پانچ راجیوں میں چناہ ہوئے سامان نے چناہ ہوئے ان کے ساتھ کروانا چاہیے تھا لیکن انہوں نے نہیں کروایا آخر بکرے کی ماں کب تک خیر مناتی دیر آئے درست آئے میں تو آپ کے چینل کے مادم سے چناہ آئے کہ دیر سے کیے گئے فینسلے کا بھی سواگت کرتا ہوں اور جس پرکار کے دعوے آپ نے اپنے ریپورٹ میں دکھائے دیکھئے سب بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں اور یہ آخری دن تک بھی دعوے کرتے رہیں گے اب ویسے یہ نہیں ہے کہ وہاں کون جیتے گا کون ہرے گا ویسے یہ ہے کہ اس اسطیفے کا ویسے کیا تھا جو آج کا بھی آپ کا ویسے ہے اس اسطیفے کا ویسے تھا کہ کون اس انداتہ کے ساتھر کون اس انداتہ کے ویروض میں ہے نیسندے بھارجنتہ پارٹی اور جنیاکجنتہ پارٹی انداتہ کے ویروض میں ہے یہ بات ان کے بیانوں سے اور ان کے کریا کلاپوں سے پورا تس پسٹ ہو چکی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کانگریس کی کانگریس تو ان کی جنمدات ہے میں آپ کو یاد دلاؤں دو ہزار تیرہ میں جب یہ بلہ اہتے لوگ سوا میں اس پرکار مانے دپیندر اڑا جی اس وقت لوگ سوا کے سنسط ہے انہوں نے کہا کہ دو دو فٹ کیا لوگ آئیں گے اسی بلکی سمرتن میں یہ وہی لوگ ہیں نیسندے کانگریس اور بھارجنتہ پارٹی اور جنیاکجنتہ پارٹی اس ویسے پہ پورا نتا پہلے ہی بے نکاوے اس دیز کا انداتہ اور ایلنا آباد کا مدداتہ نیسندے انڈین نیشنل لوگ دل کو بہت باری بہومت سے یہ سیٹ جتانے کا کام کرے گا اور جو دیواری ہے اور اس کی بات کر رہے ہیں یہ باتیں ہوا ہوئے ہو جائیں مطلب اتنا سمجھا جائے کہ آپ نے کسانوں کی ٹیسٹنگ کرنے کے لیے اور کسانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں لوگوں کے دیے ہوئے منڈیٹ کا ایلنا آباد کی جنتہ کا ایک بار تھوڑے سمیے کے لیے بھلی سائی لیکن اس کو در کنار آپ نے کیا نہیں نہیں در کنار نہیں کیا ہم ایلنا آباد کی جنتہ کے پاس گئے ایلنا آباد کے مداتہ سے بات کی کہ آج کسان فصل اور نسل کو بچانے کی لڑائی ہے اس لڑائی میں جیسا کہ کسان سنگٹھوں نے کہا کہ آپ ہمارے منچوں پہ بطور راجنیتک نیتہ نہیں آسکتے اگر یہاں آنا آپ استیفہ دیں تو ابی سنگھ جی نے ہر ایک مداتہ سے پوچھ کے استیفہ دیا اور جس پرکار سے ان کو کسان کے اسری کا خطاب اس انداتہ اندولن میں ملا وہ قابل اتاری پہ ہم دھنیواد کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر راکش کمار میں آپ کے باز آتا ہوں کیا کچھ مانتے ہیں آپ اس پورے وشہ پر اور سکبیر جی نے جو بات دیکھا ہی اس پر جی نمشہ رہا آپ کے چینل کے سبیل درشکوں کو جی اور میرا تیجی کہنا ہے کہ اتنی مطلب اتنا ان کا من اچھائی تو رہا تھا کہ کس پرکار سے ہم نے استیفہ دے دیا ان کو پتا ہے کہ ویدانسوا میں بھی کوئی مددہ نہیں ہے ان کے پاس کوئی بات نہیں ہے کیونکہ بارکی رنٹہ پاسی کی سرکار نے کسانوں کے حتم جتنے کام ہاریان آئے پردیش کی انہوں اور سرکار میں کیے ہیں اتنے کام تو پورے دیش کے ادر کسی بھی سرکار نے نہیں کیے ان کو اس بات کا پتا ہا تو ویدانسوا سے تو وہ نکل کے آجے چلو کسان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوئیں گے یہ اندولنکاریوں کے ساتھ کھڑے ہوئیں گے اور جب کسان اندولنکاریوں کے ساتھ یہ گئے تو میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنی اگرنس کیا ہے اتنی جلد بجی کس طرح سے ہو رہی تھی کہ بھئی اچناو کرا دو چناو کرا دو اور ابھی میں نے سنا بیان جو آپ نے دکھایا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ سب کی جمانت جلت ہو جائے گی آپ نے پہلے صفحہ دے دیا تھا تو اب اتنا جاتا ویدان شواب میں آپ سناو خود لڑیں گے اب ایجی اب ایجی سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں یا کسی اور کارکار کرتا کو لڑانا چاہتے ہیں اپنے اور اتنا اہنکار میں تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں اہنہ آباد کی جنتہ نے آپ کو ویدان شواب میں جتا کر کے دے جا تھا اور آپ نے اس جنا دیش کو آپ کے شمد ہیں کہ ہم نے جنا دیش کو پھوکر مار کے ہم بیچ میں آگے اور جب کسان جو جو اندولنکاری ستھل پر یہ گئے تو وہاں پہ تو بچھل رہے کا دیا اندولنکاری کو ڈوگا بھی کھانا پڑا کیوں کیوں کی اندولنکاری نیتاؤں نے مائک بھی نہیں دیا اور منچ پر بھی نہیں آنے دیا ایک کس پرکار کا تالبیل بنا رہے ہیں یہ اندولنکاری جو ساتھی ہیں میں تو کہوں گا کہ تکیت جیسے ساتھی یہ یوپی کے اندر اریانا کے اندر کوئی نیتا کے طور پر کوئی اوپر کے بھی نہیں آ پایا ہے دکٹر راکش کمار یہ کہنا چاہتا ہوں اور اہلنہ آباد کی جنتہ اس بات کو یاد رکھے گی کہ اہلنہ آباد کی جنتہ کے اوپر دوہری مار چناؤ کی ڈالنے کا کام انہوں نے کیا اور جیت کے دعوے تو یہ کرتے ہیں دیکھئے گا اب آگے چناؤ آپ آ رہا ہے آ گیا ہے نہیں وہ اگر وہ سر دعوے کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کا کارن یہ ہے کہ دوہزار سے لے کر اور آج تک کوئی بھی انہ آباد پر لوگ دل کے علاوہ نہیں جیت پایا ہے اس بات کو آپ بھی سویکار کریں گے کہ پارم پر ایک سیٹ وہاں پر اسے مانا جاتا ہے اور وہاں پر لوگ دل ہی ہے ویچوٹالہ اور ویچوٹالہ لوگ دل اس طرح کی کیشم جی میں تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس آپ کی چناو لنے کی تیاریاں خود کر رہے ہیں پہلی بات تو کہ کیا اب اسے چوٹالہ کی دوبارہ سے چناو لنے گی اور اگر وہ چوٹالہ پریبار لنے گا نا سار اور میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں اپنے کسان بھائیوں کے دیان میں بھی یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ یہ انگلی کٹا کر کے سلید کلانا چاہتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے میں پوچھا ہوں کیا انہوں نے آسل کیا یہ تین چار مہینے کا شیفہ دے کر کے اور ان کو وہاں پہ انگلنکاریوں نے کھڑے بھی نہیں انہیں دیا ان کو وائد بھی نہیں دیا گیا نہیں انہوں نے تو انہوں نے بتایا نا کہ کسانوں کا سمردن ہمیں ملا ان کے اس مووو سے کسانوں کا سمردن ہمیں ملا ہے ایسا ان کا کہنا ہے ٹھیک ہے میں دیپ کمل سہارنج کے پاس آتا ہوں دیپ کمل جی چونکہ سیٹ ایلنا بات کی ہے اس لیے دلچسپ یہاں پر یہ جاننا ہو جاتا ہے کہ جب بھاجپا اور ججپا دونوں مل کر باتچیت کریں گی تو پلڑا کس کا بھاری رہے گا دوسری بات کیا اگر جے جے پی اپنا امیدوار اتارنے کا موقع یہاں پر لیتی ہے یا انہیں موقع ملتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ چوٹالہ پریوار سے اگر کسی کو اتاریں گے تو مقابلہ برابری کا ہوگا یا پھر کچھ اور رنیتی اپنائیں گے ڈیپ کمل جی دیکھیں اور یہ دھارت کریں گی کہ کیون اپیوکت امیدوار رہے گا چاہے وہ کسی بھی باتی سے ہو مضبوط امیدوار ہو اور ایسا ہو جو ایلنا بات کے لوگوں کو پسند آئے ان کے کام اچھے سے کروائے اس کے بعد تیہ ہوگا کہ پریوار سے ہوگا کہ باہر سے ہوگا یا بی جے پی سے ہوگا یا جے جے پی سے ہوگا شروعات میں اس بارے میں کوئی وہاں تک کی بات فلال کچھ نہیں ہے آج صبح گیارہ بجے تو چناؤ جو ہے وہ گھوشت ہوا ہے کچھ گھنٹے میں ہی یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی سر استفاد دینے کے ساتھ ہی تیہ ہو جاتے ہیں کچھ چیزیں تو اب آپ جنتہ کے سامنے بول سکتے ہیں لیکن پارٹی کی جو سٹریٹیجیز ہیں سر وہ تو آپ کو پتا ہے کوئی ایک مہینے کے اندر تھوڑی نہ تیہ ہوتی ہیں کچھ تو چن کر آپ نے بھی رکھا ہوگا سر چل یہ یہاں تو دو پارٹیاں ہیں اور اس میں بھی بہت سارے بکلپ ہوں گے کیا انہیلوں کے امیدوار کا پتا آپ کو وہ تیہ ہو گیا ہے ان کے لئے تو دس مہینے سے چناؤ چل رہا ہے دو تین لوگوں کی لسٹ تو لے کر ہی بیٹھے ہوں گے سکمیر جی بھی آپ تو پھر دو تین لوگوں کی لسٹ ہے نا آپ تو امیدوار کا میرے سے اس کا پریجہ پوچھ لیں آپ دو تین بتاتی جیسے میں تو چھوڑالا پریوار کا آپ دو تین بتاتی جیسے نہیں میں کچھ نہیں بتاؤں گا میں آپ کو ایک نام بھی نہیں بتاؤں گا کچھ بھی نہیں کیونکہ یہ فیلحال کچھ تیہ ہی نہیں ہے ایسا فیلحال تو دونوں دل کے لوگ وریش نیتہ بیٹھیں گے ستیتی کا آقلن کریں گے اس کے بعد کچھ تیہ کریں گے میں جو بات مہترپون آپ کو اور آپ کی زبان پر بھی یہ بار بار آ رہا تھا کہ ایلناباد انیلو کا گڑ ہے انیلو باد میں انیلو اتنے سمیہ سے جیتی رہی ہے تو تھوڑا سا سندرب آپ دھیان رکھئے کہ تین سال پہلے انیلو سے نکل کر انیلو سے نکالے جانے کے بعد جے جے پی کا گٹن ہو چکا ہے اور وہ انیلو جس نے دو ہزار نو میں باتیس سیٹے جیتی تھی اور دو ہزار چودہ میں بیس سیٹے جیتی تھی وہ فلحال ایک سیٹ پر آئے تو وہ جو گڑ ہوتے تھے جو جنادھار ہوتے تھے وہ سارے جے جے پی کی طرف شفٹ ہو چکے ہیں ایک مہتر آپ کو نبی سیٹوں پر چناؤ لڑا تھا انیلو نے دو جگہ زمانت بچی تھی اٹھاسی جگہ زمانت جب تھی انیلو کی وہ گڑ کہاں چلے گئے وہ سارے گڑ ہی تو دوسرے دلوں میں یا جے جے پی میں آئے ہیں اور آج کے دن جب ایک سیٹ کا چناؤ ہوگا تو وہاں پر اس حساب سے طاقت لگائی جائے گی ایک سیٹ کئی بار ہوتا ہے کہ جب نبی سیٹوں کا کوئی بڑی ویجن کے ساتھ پارٹیاں چناؤ لڑتی ہیں تو باقی جگہ اپنی ارجہ لگاتی ہیں کوئی دل ایک ہی سیٹ پر چناؤ لڑنے کی طاقت لگاتا ہے تو وہ وہاں پر تھوڑا اچھا پردشن کر لیتا ہے جو پچھلے چناؤ میں ہوا دو جار انیس میں ان ایلو تو لڑھ ہی دو جگہ پہ رہی تھی یمنا نگر اور ایلنا باد ایک جگہ عبیسنگ جی ایک جگہ ان کے داماد ان دونوں کی زمانت بچی ایک جگہ جیت بھی گئے چلو باقی جگہ 88 جگہ تو زمانت بھی نہیں بچی ہے وہ گھڑ چلا کہاں چلے گئے ان ایلو کے وہ جے جے پی کے ساتھ ہے آج کے دن جو پرانے لوگ دلی لوگ تھے پرانے جو گھر کانگریسی ویجاردھارا کے لوگ تھے جو جننایک چودری دیویلال کی نیتیوں پر چلنے والے لوگ ہیں وہ جے جے پی کے ساتھ ہیں اور اب جب جے جے پی اور بی جے پی ساتھ اتریں گے ابے جی تو کہہ رہے ہیں سر ابے جی تو کہہ رہے ہیں کہ 25 تاریخ کا جو کارکرم کیا گیا تھا 25 تاریخ کی جو مہاریلی تھی اس میں پردیش نے دکھایا کہ ہم پردیش کے ساتھ ہیں اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ جو اسطیفہ دینے والا موو تھا اس پر وہ سارا جنادھار واپس آگے ہے ان کا وشواس واپس لوٹ کر آیا ایسا ان کا کہنا ہے دیکھیں اسطیفہ دینے کا تو اب گھٹنا کرم کیا رہا وہ جنووری میں آپ کو ایک بار جانا پڑے گا ان کو لگا تھا کہ 26 جنووری کو دلی میں دیوس کی پرےڈ ہوتی ہے اور اس سے پہلے کسی طریقے سے کہ اندر سرکار کسانوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا کر لے گی اس لئے انہوں نے 26 جنووری کی تاریخ دے دی تھی کہ 26 جنووری تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا تو میں اسطیفہ دے دوں گا ان کو لگا تھا کہ 26 جنووری تک کہ اندر سرکار انتظار نہیں کرے گی کسانوں کو منہ لے گی کسی طریقے سے اور اس لپیٹے میں آگئے 27 تاریخ کو ان کو اسطیفہ دینا پڑ گیا وہ ایک الگ گھٹنا کر ہمیں چلو خیر لیکن انہوں نے عمد کیے ان کا فیصلہ ہے ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ان کے فیصلہ لے لیتے ہیں اس طریقے کا امردیب جی کے پاس میں آتا ہوں آئیں چناؤ میدان میں تب دیکھتے ہیں آگے امردیب جی کے پاس میں آتا ہوں امردیب جی ابیچوٹالہ نے کہا کہ اگر کانگریس ساتھ دیتی تو یہ مدھیاو دی چناؤ ہوتے کانگریس نے ساتھ نہیں دیا اس لیے اپ چناؤ کرانے کی نوبت آنی پڑ رہی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ تیس ایک ودھائک اگر آپ کے بھی ہوتے تو سرکار گر جاتی سر آپ کی آواز ٹھیک سا نہیں آ رہی ہے میں نیٹورک کے چیک کر رہا ہوں پھر واپس میں آپ کے پاس آوں گا ساتیش جی میں آپ کے پاس آتا ہوں رکھئے اپنی بات سر سب سے پہلے تو آج پورا دیس پردیس کس طرح پورے گا پورا مہنگائی سے مہنگائی سے جو آج گریب کی تھاڑی سے پوری طرح مطلب ہر چیز گائب ہونے کا کام ہو رہا ہے اور دنوں دن آپ دیکھ رہے ہیں اگر کس طرح ڈیزل پیٹرول کے باؤں میں جو وہاں سے جو ودیس سے جہاں سے یہ پرچیز ہوتا ہے وہاں پر کس طرح کتنے سستے تیس ڈولر پرتی سات ڈولر پرتی بیریل کے قریب ہے لیکن کے اندر میں بیٹھی بازپائے کی سرکار اور آریانا سرکار اس اپ چناؤں میں دن کو دکھا دیا جائے گا کسان اتنا انگل لگائے گا اتنا جور لگائے گا چاہے بیسک بوٹ ان اللہ کو دو یا تونگریس کو دو کسان کو اسی بات پر کوئی فرق نہیں پڑتا کسان صرف جے جے پی اور بی جے پی کا جو بھی کنڈیڈیٹ ہوگا اس پر پر جور ویرود کیا جائے گا کیونکہ آج پچھے کہ بیٹھک بھی ہوئی دکھے سان کی جو جات آرکشن کی تھی اس میں بھی آج پینسلہ لیا گیا جو دو سرکار سے آنے سے پہلے یہ جو تھے اپنے دوست چنتجی کس طرح جاتوں کا سمرتن کرتے آرکشن کا سمرتن کا بات کرتے دے لیکن آج انہوں نے دو سال ہوگے ستہ میں بیٹھے ہوئے کس طرح پورے سماج کو بھی دوکھا دینے کا کام کیا اس کا جواب اس چناؤں میں اس پارٹی کو دیا جائے گا اور پورا دیش کہ میرے خیال سے پورے ورڈ کی نگا اس ایلیکشن پہ ہوگی ہے کیونکہ میں مانتا ہوں اگر اس میں میں تو یہ بولتا ہوں کوئے بڑا امی دوار کھڑا کرنا چاہیے جو سانسد رہ چکا ہو اس کی جمعہ نجا پتہ ہو جب اس بات کا پتا چلے گا اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ کے چینل کے پاس بی جے پی اور جی جے پی اس ہیٹ کو جیت جائے گی تو کسان اپنے گھر اوسی دن آندولن کو ختم کر کے اپنے گھر جانے کا کام کرے گا یہ اس سرکار کو چنوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر ڈاکٹر راکیش جی چنوتی ہے اگر آپ جیت جائیں گے تو کسان آندولن ختم ہو جائے گا اپنے آندولنکاری بھائی کو اس بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج تک اتنی بیویٹ بھی ہو رہی ہیں اتنی چرچہ ہو رہی ہے بار بار یہ بات کہیں جا رہی ہے کہ پھر دس مہینے ہوگے دس مہینے ہوگے ان کے پاس کسان کے حد کے لیے بولنے کے لیے بھی شمد نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس کا کارنی یہ ہے کہ یہ چالیس آندولنکاری سنگھن جو ہیں یہ راجمتی سے پرید ہیں اور ہم یہ بات شروع سے یہ آپ کو بتا رہے ہیں تو ان لوگوں کے پاس صرف یہ کسان کے حسی بات نہیں کرتے نمبردار بہت بہترین یہ راجمتی ہی کرنا چاہتے ہیں اور کسان کے حق میں یہ ایک کام گناہدین انہوں نے کیا ہو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں ہریانہ کے اندر تو اتنے بہترین کام کئی ہیں گندے گاریٹ ہمارا سب سے زیادہ باجرے کا ہمڈسٹری یہ دلوا دے تو سر ان مدوں کو تو راجستان میں دلوا دے راکیش جی کیا آپ انہیں مدوں کو لے کر ایلن آباد چناؤں میں اتریں گے جو کی کسان ہت کے مدے ہیں کیونکہ کسانوں کی اس بات کو تو ماننا پڑے گا جی کیشف جی میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے سٹیس جی نے بات کی نمبردار جی نے بات کی میں نے اس بات کا اس پر جواب کیا اور میں آپ کو ایک بات بتا ہوں کہ جی جی پی اور بی جی پی پہلے الگ الگ چناؤگ لگے تھے اور اس باری ایک اور بیارہ ہو کر کے چناؤگ لگیں گے اور سو پرتیشت جو ہمارے دکٹر عجیل چٹالا صاحب نے بھی کہا ہے اور ہم بھی آپ کو یہ بات کہہ رہے ہیں ہمارے اجلا دکٹری یہ بات کہی ہے اور میں بھی آپ کو یہ بات رشوات دینا نہ کہتا ہوں کہ ہم نشط طور پر کیونکہ کسان کی بلائی ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر میں ایک بار عمر دیب جی سے کمنٹ ہوں پھر میں سکھ بھی رجی سے جواب لوں گا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر میں آتا ہوں راکیش جی میں آتا ہوں میں مان جاؤں گا اس بات کو اگر اب ایسٹالوگی وہاں سے چنا ہوں نہ لڑے کسی اور کو لڑائے ٹھیک ہے میں جواب لوں گا میں جواب لوں گا عمر دیب جی رکھیے اپنی بات عمر دیب برار جی میری آواز پہنچ پا رہی ہے آپ تک نیٹوکیش ہوئے سکھبیر جی آپ کے پاس میں آتا ہوں سکھبیر جی میں آپ کے پاس آتا ہوں ان کا سیدھا سوال ہے سر کیا حاصل کیا زندہ کا پیسہ خراب کیا دوسرا انہوں نے کہا کی ووٹ شفٹ جو تھا جس جنادھار کی بات کر رہے ہیں وہ سارا جنادھار جو ہے وہ جے جے پی کی طرف شفٹ ہو چکا ہے دیب کمل جی نے یہ بات کہی اور تیسرا سوال ڈکٹر راکش نے جو کہا کی ابہ چوٹالہ وہاں سے لڑیں گے یا نہیں سب سے پہلے تو آپ یہ سپسٹ کیجئے اس کے بعد دوسری رن نیتی تیہ ہوگی کسی جس پرکار سے جنہ ایک جنتہ پارٹی کے پروکتہ بائی دیب کمل سارا جی نے جو بات کری سائد انہوں نے چار دن پہلے جو سمان سمارو ہوا جین میں اس کے ویجولز نہیں دیکھے اگر دیکھے ہوتے تو اس پرکار کی بات نہیں کرتے اس وسیع پہ میں اور جاتا کچھ کہنا نہیں چاہوں گا اور جہاں تک بھارجنتہ پارٹی کی بات ہے بھارجنتہ پارٹی کے ساتھیوں سے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ججر سے لے کے سرساہ تک اور سونی پت سے لے کے امبادہ تک یہ کئی گاہوں میں جا گئی دکھا دیں میں اہلنا بات کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں تو پورے ان دونوں چھتروں کی بات کر رہا ہوں پتہ الگ جائے گا حالات الگ ہے ٹی وی پہ بولنا الگ بات ہے اور جنتہ کے بیچ میں جانا الگ بات ہے آپ جاتے کیوں نہیں آپ سمادہ کیوں نہیں کرتے کرنا چاہیے آپ کو آپ جاؤ اور ووٹ شفٹ کی جو بات ہے نہیں ووٹ شفٹ بتا دیا نا جو پچیس ستمبر کو جنہیک سمان سماروں میں جس پرکار سے پردیش کے کونے کونے سے بھیڑ امڑی وہ پتہ چل گیا کہ ووٹ کار ہیں یہ تو کونے کونے کی بھیڑ اہلنا بات میں وہ ڈالنے تھوڑی نہ آئے گی سر اہلنا بات کا ووٹ کو اہلنا بات کی جنتہ کو ڈالنے ہیں ویسے ووٹ شفٹ کا تھا انہوں نے جو پرسنگ رکھا کہ جو انڈین نیشن لوگ دل کا ووٹ تھا وہ صرف ٹھو گئے جے جے پی میں اب بھی سہی ہے کہ جس پرکار سے جنتہ پارٹی کے ویدائک جنتہ میں جانے کے لیے لوگے کے انڈر گارمنٹسی بات کرتے ہیں وہ انہی کے لوگ ہیں یہی دے جواب یہی زیادہ بڑیاں بتائیں گے ان کے ساتھ ہی ہیں دوسرے ویدائیک ہیں جس پرکار سے انہوں نے بات کری ہیں اس کے لیے ان کو خود ان کے وقت بھی یاد رکھنے چیئے کہ کون کتنا کہاں ہے راکیش جی آپ سے جواب لیتا ہوں پھر میں دیپ کمال جی کے پاس آوں گا کہ ان کو کہیں کہ جو ڈسکشن ہے اس میں تھوڑے اوچھے شبدوں بائیت وال نہ کریں اور جہاں تک یہ جو جینر کی جی جو چوئیز دیویلال جی کے جنمدیم کے اوپر جو یہ کارکرم انہوں نے کیا اب میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے نیتاؤں کو شوبہ نہیں دیتا کہ جو شبد پرتیبندیت ہے ڈلیت ہریجن آپ اس طرح کی باتیں وہاں پہ کرتے ہیں اور آپ ہمیں سکھائیں گے اور بیڑ جس پرکار سے آپ یہ تک ہی کرتے ہیں وہ سب ایلنا باد کی جنسہ آپ کو تیس تاریخ کو بتا دے گی وہ سمجھا دے گی کسانوں کو دوخہ دے کر کے صرف ایک انگلی کٹا کر کے ڈرامے بازی کر کے آپ شرف ڈائلگ بازی کر کے چنواب نہیں جیت سکتے ہوں یہ سو پرسنٹ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور جتنا کام بھارتی انتہ پارٹی نے کسانوں کے حق میں کیا ہے اس کام کا کوئی مقابلہ نہیں ہے وہ الٹیویٹ ہے اور کسان بھائی بہت خوش ہے پرسند ہے ڈاکٹر راکے صاحب ایک تو آپ یہ بتائیں کہ کیا ہے مریادیت سبد میں نے بولے اور جس پرکار سے آپ سرے لینے کا پریاز کر رہے ہیں آپ دراتل سے مت بھاگی ہے آپ نے جس پرکار سے کارے کانون تھوپ کے بینا کسانوں کی مرجی کے جو کانگری سے لے کے آئے ارے نہیں نہیں بات کا جواب بات سے دیں ارے راکیسی بات کا جواب بات سے دیں اونچہ میں خوب بڑیا بھولنا جانتا ہوں میں کافی بڑا اونچہ بولنا جانتا ہوں آپ اونچہ نہ بولے میں بہت سممان سے عدب سے بات کر رہا ہوں آپ ادب سے سنیں عدب سے جواب دیں آپ یہ بتائیں آپ یہ بتائیں ارے سنو نا آپ ایسے ہیں میں میں بہت باری بتا چکا ہوں میں بہت باری بتا چکا ہوں میں بہت باری بتا چکا ہوں راکیس جی میرا بھی شکل نہیں ہے ویسے آج یہ نہیں ہے ویسے آج یہ نہیں ہے میں انیج بار بتا چکا ہوں سمیمت خراب کرو دیش بردیش کے جنتہ کا سمیمت خراب کرو سمیمت خراب کرو آپ نے آپ نے بلکل بھی کسی بھی کسی بھی کسان سنگڑن کی کوئی مدد نہیں ملے گا جو کام کرتا ہے اسی کو کریز ملے گا راکیزی اگر اگر یہ کارے کانون نہیں ہوتے تو بھارت کا سپریم کورٹ بھارت کا سپریم کورٹ ان کو سٹینی کرتا اگر یہ کارے نہیں ہوتا تو ان کو سٹینی کرتا بہت باری بہت باری بتا چکا ہوں میں میں ایک ایک سمجھ پڑ چکا ہوں ایک ایک سمجھ تو جانتا ہوں میں ایسا ہے آپ وہی لوگ ہونا آپ وہی لوگ ہونا 25 سال پہلے جو ڈلی میں کھا گئی گھنٹہ پی گئی تھیل بھاج پاکہ دیکھو گئے وہی لوگ ہونا ارے وہی لوگ ہونا نسندے آپ صرف اور صرف پونے پتیوں کے پوسکیں اور انداتا کے سوسکیں اور انداتا آپ کو جواب دے گا سمجھ مت خراب کرو سمجھ مت خراب کریے سمجھ مت خراب کرو کام کی بات کرو اپنی بات پہ رکھو ہماری بات سنو پیار سے سنو سمجھ خراب کرنے کے لئے نہیں ہے یہ دیش پردیش کی جنتا آپ سے تجھوں پہ جواب مانگ دی ہے آپ پرگلائیں مت ارے دراما بازے ارے دراما کے لئے آپ اتا جائیں آپ کے نیتا اتا جائیں ڈرامے کا ادھارڈ سن لیں آپ آپ ڈرامے کا ادھارڈ سن لیں جس پرکار سے دو ہزار تیرہ میں مانے پردان منتری جی نے کہا تھا کہ پہلے کلم سے سوامی ناظنائف کے ریپورٹ کو لاغو کریں گے وہ ریپورٹ کہاں گے وہ ریپورٹ کو کلم کا ٹوٹ گی آپ جھوٹے لوگیں آپ دکھا باز لوگیں آپ نے دیش کنداتہ کے ساتھ دکھا کیا ہے اور اس بہت کا انداتہ آپ کو پہلے بھی جواب دیکھتا ہے میں آپ دونوں کو رکھتا ہوں راکیش جی سبیر جی راکیش جی راکیش جی ایلناباد کا میرا وشے ہے اس میں کسان آندولون ایک بہت چھوٹا سا پہلے اس میں کیا کالا ہے کیا سفید ہے یہ تیہ کرنے کے لیے ہم کسی اور دن تیہ کر لیں گے جو پرموک اور مدنوں کی بات ہے جن کا جواب جو ہے وہ دیش پردیش کی جنتہ تلاش رہی ہے ان سوالوں کے جواب اگر ہم تلاشیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ سارتک ڈیبیٹ رہے گی میں دیب کمل جی کے پاس آتا ہوں دیب کمل جی ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ پچیس تاریکی ریلی کی بھیڑ کو ایک راوڈ کو دیکھ لیجئے آپ کو پتا لگ جائے گا کس کا وارڈ شفٹ ہوا ہے کس کا وارڈ شفٹ نہیں ہوا ہے دیب کمل جی دیکھیں کشو جو پچیس تنبر کی جو سممان ریلی ہوتی ہے چوڑھی دیویلال جی کے جنب دن پر میں اس کو سولہ سال سے دیکھ رہا ہوں دوہزار پانچ سے دیکھ رہا ہوں دوہزار پانچ سے دوہزار بارہ تک آپ کے اسی ہریانہ نیوز کے ریپورٹر کے طور پر میں اس کو کوریز کرتا تھا اور اس کے بعد سے اپنے راجنتک جیون میں دیکھ رہا ہوں یہ ریلی دوہزار نو میں ہوئی تھی جیند میں چناؤ سے پہلے تیس باتی سیٹیں آگئی تھی دوہزار چودہ میں ہوئی پھر سے جیند میں وہ گھٹ کے رہ گئی بیس دوہزار انیس میں ہوئی کیتھل میں گھٹ کے رہ گئی ایک اور اس سے پہلے جب دوہزار اٹھارہ میں گوہانہ میں ہوئی تھی تو اس نے پارٹی توڑ دی تھی اس ریلی نے تو اس ریلی کے اتنے مہامان اس کے بھروسے آپ سوچو کہ چناؤ جی جاؤ گے یا اس سے کوئی چناؤ کا سنکیت آتا ہے تو یہ غلط فہمی ہے میں اس کو بڑے سالوں سے دیکھ رہا ہوں یہ ریلی جیسی اور کسی بھی ریلی سے چھوٹی ریلی تھی دیس بار ریلی جو پچھلے پندرہ سالوں میں سب سے چھوٹی ریلی تھی دوسری بات میرا آپ سے ایک نیوی دن ہے کہ ہمیں تیس دن تک آپ ڈیلی ایلن آباد پر ڈیبیٹ کیجئے اور ڈیلی جو ہے وہ ان ایلوں کے پروقتہ کو جرور بلائیے تیس دن میں ہریانہ کی جنتہ اور ایلن آباد کی جنتہ دیکھ رہے گی کیسے پروقتہ ہے کیسے آرام سے بات کرتے کرتے یہ بھڑک جاتے ہیں میں سب سے بھڑک جاتے ہیں میں جواب لے لوں سبیر جیس ریلی کا آپ دم بھر رہے ہیں جس ریلی کو آپ پردیش کی جنتہ کا جنادہ رہے ہیں اس ریلی کو کوئی کنسیڈریشن ہی نہیں مل رہا ہے ہمیں ان سے کنسیڈریشن کی جرورت نہیں ہے ہریانہ پردیش کی جنتہ نے اس کو کنسیڈر کیا ہے وہاں پہ آکے اور اس بات سے بھوکھلائے ہوئے ہیں یہ کچھ بھی کہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں تیس دن کی بات کر رہے ہیں یہ تو نشی طور پر ہے کہ ہر دن جب بھی ڈیویٹ ہوگی انہیں سے لوگ دل کا پروکتے ہیں آپ آئیے نا تیسو دن آئیے میں تو بہت خوش ہوں گا جتنی دیر آپ کی بھی سکرین پر رہیں گے دیپ کمل جی دیپ کمل جی لوگوں کی اصلیت پتہ چلتی رہتی ہے کتنی کھوکھلی ہو چکی ہے نہیں نہیں کوئی بات نہیں آپ اصلیت دیش پر دیش کی جلتہ بتائے گے صلیت آپ کو بیش مردار جی رکھیے اپنی بات آپ سب سے پہلے تو میں یہی کہنا چاہوں گا اگر آج یہ جو کے اندر میں بیٹھی باز پائی گروہ آریانہ میں کھٹر سرکار اور جو میرے ماننیاں بھی یہ جے جے پی کے جو ماننیاں پروکتا جی تھے انہوں نے دیکھ کھلی جو دیویلال جی کی نیتیاں تھی ان پاروپ لگانے کا کام کیا ہے اگر جہاں ماننیاں جو ہمارے یوک پروس تھے دیویلال جی جو ان کے بارے میں ریلی ہوئی انہوں نے انہی کو ایک ویسہ بتا دیا اگر ان کے نام لینے سے تو اس پہدلوے لوگ نراز ہوتے ہیں اور ان کی شیٹ گٹنے کا کام ہوا جن کے نام سے جو لوگوں نے آج جے جے پی کو وہاں تک پہنچ آنے کا کام کیا جو دوست چند چوٹارا میں ماننیاں جو دیویلال کی چھوی دیکھنے کا کام کرتے تھے لیکن آج انہوں میں جو ماننیاں مکھے منتری کھٹر کی چھوی دیکھا ہی دے رہی ہے اس لئے آج لوگ اس بات سے کافی کھپا ہیں اور اس پارٹی کی وہاں پہ میرے حساب سے زمانت بچنی مشکل ہے کیونکہ پورے کا پورا کسان سماج اس بی جے پی سرکار سے اور جے جے پی سے بری طرح نراز ہے جو اگر جو انہوں نے کچھ کرنا ہے تو کسان اتکی بات کرتے اور تو کارے کانونوں کو واپس کرتے اور مہنگ آئی پر لگام لگتے ہوا یو آج بیروزگاری کی طرف زارت لوگ کی آج پورے کا پورا ایک بارود پر بیٹھا ہوا یو آگا کب بلاسٹ ہو جائے اس طرح کے سرکار دیب کمال جی دیکھیں یہ جو ایک کسان نیتا کے روپ میں راجنیتک لوگ اس طریقے سے اپنی بھراس نکالتے ہیں یہ بھی اس کو دھیان دینے کی ضرورت ہے آپ لوگ ایک بار اگر یہ کسان پروکتہ کے وہ وہاں بیٹھے ہیں تو کم سے کم اس طریقے کی وقتیت راجنیتک باتیں نہ کریں یہ کسانوں کے پکش کی بات کریں اور سرکار سے کس بات کی ان کو دکت ہے وہ بات کریں یہ سٹیفیٹ نہ بارٹے کی کونسی پارٹے کی اس روپ میں اور کونسی پارٹے کی زمانت جبت ہو جائے گی یا کیا ہو جائے گا یہ نہ راجنیتک وشلشک ہے یا نہ کسی پارٹے کے نمائندے ہیں ان سے پوچھیں ان کی ایچیویمنٹ کیا ہے اور بھارتے کسان یونین کے کون سے گھٹ کے یہ پرمہ سچیو ہے اگر وہ کسانوں کی بات کر رہے ہیں اگر ایک کسان نیتا رازنیتی کا وشلشن کر دیتا ہے تو اس میں برا ہی کس بات کیا سر تو یہ نہیں کہیے نا کہ یہ کون جیتے گا کون ہارے گا کہ یہ لوگ وہاں پر یہ تیہ کرنے جائیں گے کون جیتے گا کون ہارے گا آپ نے کس طرح تینہ سائی سرکار نے کسان نوپ حملہ کرنے کا کام کیا ہے نہیں نہیں ایسا ایسا نہیں میں چاہوں گا اس کو کیندری تھی رکھیں لیکن اگر کسان نیتہ ہونے کے باوجود اگر وہ ویسلیشن کرتے ہیں راز نیتی پینل کا ایسا ایسا ہے سر وہ کسی بھی طرح سے اپنی بات کہہ سکتے ہیں آپ ان کی ناراضگی آپ کے سرکار کے پڑھتی ہے آپ کی ناراضگی آپ کے قدبند کے پڑھتی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ دشن چوٹالا نے جو ہے وہ وعدہ خلاف بھی کی ہے تو اس بات کا جواب آپ دیجئے کی ہے یا نہیں کی اور اگر ہے ایسا تو کس طرح سے پھر اس کو cover up کریں گے آپ لوگ لیکن میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ ان کی جو کسان یونین ہے پہلے تو کونسی والی کے محاس اچیو ہیں میں تو دس ایک کسان یونینوں وہ جانتا ہوں ان میں سے کونسی والی کے محاس اچیو ہیں یہ کسانوں کا چولہ اوڑ کر کسانوں کے ایک پرتینی دی بند کر اپنی راجنی تک بھڑاس نکالتے ہیں اگر نام چڑھونی ٹکٹ مانگتے پھرتے ہیں کونگریس پارٹی کے لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں کہ ہریانہ کی سرکار گرا دیں گے اور ہریانہ میں کوگریسی سرکار بنوا دیں گے مدھیا ودی چناؤ کروا دیں گے کیا وہ ہم ان کو یوں سن لیں کہ ہم وہ کسان ہے کسان بات کر رہا ہے ان کے روپ میں راجیتہ بات کر رہا ہے ہمیں پہچان میں نہیں آتا ہے کیا سترہ سو ووٹ آتے ہیں ان کے جب چناؤ لڑنے جاتے ہیں اور یہ یہاں پر بیٹھ کر جو ہے کہ ہمیں یہ بتائیں گے ہمیں اپنے راجیتک فیصلے کی کوئی دینے چاہیے ایک پارٹی جب بلتی ہے وہ اپنی کارے کرتا ہوں کے حساب سے بھلے کے حساب سے نینے لیتی ہے لوگوں نے ہمیں سرکار میں آ کر لوگوں کے وقاس کے کام کروانے کے لیے بوڑت دیا تھا دیب کمل جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ جی جے پی اور بی جے پی کا گھٹ بندن جو ہے جی جے پی کے جو کور سمرتک تھے جو کور ووٹر تھے ان کو آگات پہنچانے والا رہا ہے کیونکہ جس طرح سے ناراضگی لوگوں کی دیکھنے کو ملی ہے اس چیز کو لے کر تو ایک اچھا خاصت دھڑا جے جے پی کے اندر جو کی کبھی لوگ دل کا ہوا کرتا تھا آپ کچھ بھی اس کو کہہ لیجئے ان کی ناراضگی اس بات کو لے کر بھی ہے کہ دوشند چوٹالا نے بھاجپا کا دامن تھاما ہے تو جب محقوب سمجھ آئے گا ان کو جواب دیا جائے گا کیا آپ کو لگتا ہے ایسا اس طرح کا کوئی فیکٹر ہے جو ایلنا باپ کنیوں میں کام کرے گا میں باپ سے پوچھتا ہوں آپ مجھے بتائیے کہ پچھلے دو سال میں جے جے پی کے کس ورشت نیتا نے بی جے پی کے ساتھ جانے کے ویرود میں استیفہ دیا ہے سر پوچھنے کا کام میرا سر پس ادایہ کا ہے ہمارے پوچھنے کا کام میرا سر پوچھنے کے لیے ایک نیتا کا نام آپ بتائیے کس نے استیفہ دیا ہے دیب کمل جی میں آپ پوچھنے کے لیے بیٹھا ہوں سر آپ کو جواب دینا ہے میں جواب دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں آپ کو بتائیے ایک بار آپ نے ایک بات کہی ہے سمرتھل میں کوئی بات تو کہیں گے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کوئی انکم بینٹ ماحول نہیں ہے اس کو لے کر وہ جواب نہیں ہے میں جواب دیتا ہوں دیکھیں کسیب جی سچ بڑا کڑوا ہوتا ہے جب یہ چناؤ میں تھے جنریک جنتہ پارٹی کا جب گٹھن ہوا اس وقت جب یہ چناؤ میں تھے تو بارجنتہ پارٹی کو جمنا پار بھیجنے کی بات کرتے تھے بعد میں ابھی مکھے منتری جی کا جس پرکار سے بیان آیا دوسیانت کے اپنے پتی پتنی کے رشتے بتائے اب کون پتی ہے کون پتنی ہے اب ہمیں تو نہیں بتا جے جے پی کے بارجنتہ پارٹی کے جو پروکتہ مہد وہ بتا دیں گے ویسے یہ ہے آج یہ جو مرجی جو بھی کچھ کہیں ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے انداتا کے ساتھ ان تینوں کانونوں کے روپ میں دھوکھا دیا ہے اس اس تیپی کا ویسے وہی تھا اور آج بھی ویسے وہی کا وہی کھڑا ہے یا تو یہ اس کو سوٹ آؤٹ کریں اس چناؤ سے پہلے پہلے نہیں تو پھر جو حشر ہونے والا ہے پتہ ان کو بھی ہے حالانکہ یہ اس بات کو سویکار نہیں کریں گے لیکن ان کا جو حشر ہونے والا ہے یہ جواب تو آپ کو بھی دینا پڑے گا نا کیسے اس تیپی سے حاصل کیا ہوا جنتہ کے پیسے کا نکتان ہوا دیکھئے مینڈیٹ بیچ میں ٹوٹا دوبارہ سے چناؤ کرانے کی نمو بتائی میں کیسے جواب دیتا ہوں نسندے اس اس تیپی سے کسان آندولن کو مجبوطی ملی اور جس پرکار سے ہریانہ پردیش کے انداتا نے اس آندولن کا سمرتن کیا ہماری پارٹی کے چھوٹے چھوٹے کاری کرتا نے سمرتن کیا اور جس کی وجہ سے انداتا اور جو بھی پارٹیاں اس کا سمرتن کر رہی اس وجہ سے دس مہینے پرانا اندولن چل رہا ہے بھاریت جنتہ پارٹی جنیائک جنتہ پارٹی ان کی آنکھ نہیں کھل رہی ہیں نسندے یہ اپچناو ان کی آنکھ کھولنے کا کام کرے گا اور آنکھ کھلیں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ پولٹیکل ریوائیول کیلئے فیصلہ لیا گیا تھا یہ تو اپنے اپنے ویسلیشن ہے ہم نے صرف کسان سنگٹھوں جو تھے ان کی مانگتی کہ ہم کسی راجنیتک ویکتی کو یہاں نہیں آنے دیں گے اگر آنا ہے تو آپ استیفہ دے کے آئیے ابی سنگ جنہیں اپنے علناباد ہلکے کی جنتہ کے بیچ میں جا کے بات کری کے بھی ایسے ایسے بات ہے کیا کرنا چاہیے انہوں نے کہا اب استیفہ دے دو کیا آپ منچوں پر گئے ہیں ابی سنگ چوٹالا جی ہاں نسندے گئے ہیں ان کو کسان کسری بھارتی کسانی یونین کے اور اکتم ہوتے بیٹھے ان کو کسان کسری کی اپادی انداتا کے جو سنگٹہ نے انہوں نے دی ہے مطلب اپادی مل گئی اب انہیں لگتا ہے کہ اب منچوں پر جانے کی ضرورت نہیں تو دوبارہ ہم نے ہم نے ہم نے اس آندولن میں جو سیوگ اور سمرتن ہم کر سکتے تھے چاہیے اسپتال بنانے کی بات ہو چاہیے چار جگہ جو آندولن چل رہے ہیں انہوں میں کسی بھی پرکار کی جو مدد کی بات ہو سکتی تھی وہ ہم نے کرنے کا پریاس کیا ہے یعنی کسان آندولن اور نیرنتر پریاس کیا ہے کر رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے جب تک آندولن چلے گا یعنی کی بھاجپا جو یہ بات کہتی ہے کہ کسان آندولن کو ہوا دینے کا پریاس لوگ دل اور کانگریس کر رہی ہیں تو وہ آپ لوگوں نے کیا ہے انہوں نے وہ اپنے حساب سے باتوں کہہ رہے ہیں ہم انداتا کی نسل اور فصل بچانے کی لڑائی انداتا کے ساتھ مل کے لڑ رہے ہیں وہ ان کی سبداولی یہ کیا کہتے ہیں وہ ان کی سبداولی کا جواب اس دیس اور پردیس کا انداتا دے گا ٹھیک ہے راکش جی میں تو ایک ہی بات کہنا کہتا ہوں کہ بہت کی جنتہ پارٹی اور جن نائے جنتہ پارٹی دونوں پارٹیاں مل کے ایک اور ایک گیارہ ہو کر کے چناؤ کو جیتنے کا کام کرے گی اور جہاں تک میں سبیر بھائی ہمارے جو بات کہہ رہے ہیں میں ایک بات کہہ دوں کہ ایک ہاں دیان دولوں نے کر رہی کو تو ڈوبیے کا سواد بھی مل گیا اور وہ کئی دن تک چلاتا رہا کہ میرے لوگا ہمارا ہے میرے لوگا ہمارا ہے میرے کو اور یہ کلا تیرے میرے کو بھائی بھی دیا ہمارے کو بھائی بھی دیا اور وہاں سے یہ یہ اس کا اس کا انٹرپٹیشن یہ لوگ یہ کر رہے ہیں سکویر بھائی بیٹھ کے یہاں پہ کہ اس سے ہماری وہ شہر بڑ جائے گی بھائی ایک ہی جیس بھی وہ تم نے ڈراما کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اسکیفہ دیں گے مان دیں گا میں آپ چناؤ پرن لڑے گا وہ بتا دیجئے دھوکہ دینے والے آپ لوگے راکیش دکٹر راکیش دکٹر راکیش یہ چھوٹا سا سوال ہے سر کہ اگر اتنا ہی کونفیڈینس سیٹ کو لے کر تھا تو جیسا کی ابھے چھوٹالا جی نے آج آروپ لگایا اہلنا بات اس چناؤ کرانے میں ہائی کورٹ میں ایفی ڈیویڈ ڈالتے سمیں آپ کہتے ہیں کہ کورونا کا پرکوپ ہے اور جب پنچائے چناؤ کی بات آتی ہے تو ہائی کورٹ میں ایفی ڈیویڈ ڈال کر آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر حالات سامانے ہیں تو یہ کتنی کرنے میں انتر کیوں سر دیکھئے جیسے ہی چناؤ آیو نے جو فیصلہ لیا وہ ہم نے اس کو مان لیا اب یہ کل مرسوں ہی تو یہ بات ہوئی جیسے بہت تو ماننا ہی پڑے گا اس کے لئے دوسرا آپشن کیا ہے چناؤ آیو کا فیصلہ ماننا ہی پڑے گا چناؤ آیو کا فیصلہ ماننا ہی پڑے گا اور سرکار نے جس سمیں ایفی ڈیویڈ ڈالا اس اس سمیں ایلن آباد میں کتنے کیسز تھے کورونا کے دیکھے یہ اور کیا اس سمیں بنگال کے چناؤ ہوئے یا نہیں ہوئے سر اب جو سوال ہے وہ تو پوچھے جائیں گے یہ بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایلن آباد سرسہ کے پڑوس میں پنجاب کا بارڈر لگتا ہے جی پنجاب میں بھی دیکھ لیا یہ کانگریس کے بھائی بھی ان کے پاس اور انہیلو جیسی پارکیوں کے پاس کی کسان کے نام پر کچھ بھی نہیں ہے اندولن کاریوں کے ساتھ یہ ساندھگاہ کرے ہوئے ہیں یہ بات پنجاب سے بھی اور ہریانہ سے بھی آج ہمارے سمدیر بھائی نے بھی اس وقت کی ہاں کر دی ہے کہ ہاں ہم اس کو ہوا دے رہے تھے اور ہم نے کسان اندولن کا سمرتن کیا کر رہے ہیں اور کریں یہ کسان اندولن کاریوں کے آپ کلت سبداولی کا پریو کر رہے ہیں ڈالا صاحب اس سے فائدہ ملنے وڑا نہیں ہے اس سے فائدہ ملنے وڑا نہیں ہے ہاں ڈنکے کی چھوٹ پہ میں سمرتن کیا اور کریں گے اور بھائی شکبیر کی ایک بات میں آپ کو پھر کہنا کرتا ہوں وہ جس بھائی کے ڈوگا مارا تھا وہ ہاتھ بھی چلا رہا ہے کہ میرا ڈوگا مارا ارے وہ تو وہ تو چین لو کے سامنے اس بات کو نکار چکا ہے خیر آپ اپنے اسی بات کو گھماتے رہے ہیں ایک سوال پوچھنوں سوال کا جواب دے گئے جانا آخر ایک سال ہونے کو ہے پنچائت اور ستھانیاں نکاؤں کے چناؤں میں کیوں دیری کر رہے ہیں کیا دکھت ہے ہائی کورٹ کا بانہ مت بنانا ہائی کورٹ پہلی سپس کر چکا ہے کہ آپ جو پرانی پدیتی تھی یہ آر ایکسن وڑا جو ڈراما آپ نے کیا اس کے علاوہ کروائی ہے یہ کیا یہ چھوٹی سرکار جو پنچائت اور ستھانیاں نکاؤں ہیں کیا ان لوگوں کے ساتھ دھوکا نہیں ہے کیا بارجنتہ پارٹی دھوکا نہیں کر رہی ہے منوہر سرکار نے ہریانہ کے اندر کروڑنا کی ایکسنیشن کتنی پیج گتی سے کروائی ہے کہ آج ہم مضبط دو کروڑ سے زیادہ ٹکا کرن کروا چکے اور آپ کو اگر دھیان ہو تو میں آپ ایک بات اور بتا دوں کہ یہ ہم جواروں کے فیسٹیبل جو سیزنر میں آگیا ہے ابھی نوڑاترے آگیا اور شہرہ آگیا اور میرے پاس سمجھ میں نہیں آئے گی لوگا کہ اپنے 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 ہریانے کی گنسہ کو بچانے ہی لیے منوہر سرکار نے کتنا ایک 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 فائنل کمنٹ آپ سبی سے لے رہا ہوں اور دیب کمل جی سے میں شروعات کر رہا ہوں اس بات کی دیب کمل جی جی تیکھیں میں ایک تو یہ بات کہوں گا کہ وہی ریبیٹ کروں گا کہ نیلو سے ضرور پروکتہ بلائیے تیسو دن یہ ایکسپوز ہو جائیں گی کیسے بوخلاہت والی پارٹی ہے کیسے بیتو کی پارٹی ہو گئی ہے جس کا کوئی مطلب سینس ہی نہیں رہا ہے کہ کب بولنا ہے کب نہیں بولنا ہے کیا بولنا بولنا ہے بولے جا رہے ہیں ایسا ہی اس بات کبھی فیصل ہوگا دیب کمل جی جے جے پی اور بی جے پی کو سرکار ہوگا ساتھ میں ہمیں آؤں گا ساتھ تک وکاس کے تیزی سے کام کروانے ہیں یا ایسے بڑھ بولے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے دوسری بات دیکھیں یہ ضرور بات ہے کہ جہاں پر جو ہریانہ کے اندرونی علاقوں میں خاص طور سے جو جگہ ٹول پلازر پر ڈھرنے چل رہے ہیں وہاں پر بہت ہی جگہ ایسے ہیں جہاں کانگریس کے لوگ اور کچھ جگہ پر انہیں لوگ کے لوگ ان کو ہوا دے رہے ہیں نیتر تو کر رہے ہیں اور یہی کارن رہا کہ جب اوپرکار شوٹالا جی وہاں گئے تو ان کو مائک نہیں دیا گیا کیونکہ وہاں پر کمان کانگریس کے لوگوں کے ہاتھ میں تھی وہ یہ نہیں پرداشت کر سکتے کہ وہاں پر انہیں لوگ کے نیتہ آ کر اپنا جو ہے بھاشن دے لے یا وہ کر لے تو یہ جو راجنیتی ہے اس نے جسے ڈھال بنا رکھا ہے کسانوں پر کسانوں کے کندوں پر رہ کر اپنی راجنیتی کچھیں پوری کرنا چاہتے ہیں یہ دل بھاگیا توان ہے ایسا نہیں ہوگی اس کا اکھاڑا نہیں بنانا چاہیے کم سے کم کسانوں کا استعمال کریں آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اپنی راجنیتی کچھیں پوری کرنے کے لئے کسانوں کا استعمال یہ کو جائز بات نہیں ہے دیو کمال جی بہت چھوٹا سا جواب دیجئے سوال کا کیا انہی کسانوں کے مددوں کو لے کر ایلن آباد کی اپچناو میں آپ کا گھنمدن اترے گا یہاں وہاں کے ستھانی مددے جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہوں گے جلدی سے سر مددے کیا ہوں گے صرف سوال اتنا ہے ایلن آباد میں پچھلے دو سال میں کیا کام ہوئے ہیں اور اس سے پہلے پاس سال کے اندر سرکار کی طرف سے کیا کام کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے رکھے جائیں گے آگی کی یوجنہ سکمیر جی فائنل کمینٹ چاری سیکنڈ دیکھئے کسانوں کا اور جو تین قانون ہے وہ دیش کا وشہ ہے وہ ایلن آباد کا وشہ ہے جس پرکار سے بارجنتہ پارٹی اور جنریک جنتہ پارٹی کے پروکتہ مہددے نے جس پرکار اسی ڈیویٹ میں کوئی سار تھک جواب نہیں دیا یہ نیر تھک ہو چکے ہیں اس ایلن آباد کا اپچنا کا پرینام ان کی جو حیثیت اور اوقات ہے وہ بتا دے گا اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں کہنا ساتیج جی میں تو یہی کہنا چاہوں گا اب کس طرح لوگوں سے وشواس گھات کر کے یہ پارٹی آئی تھی کس طرح سب سب لوگ دیویلال جی کا چیرہ دیکھتے تھے لیکن اسی کے خلاف ہو کے اپنے آپ سے بولے جا رہے ہیں پھر جواب میں میرے سے کچھ سن رہے ہیں نہیں اسی پارٹی سے جس کا خلاف نے ان ایرے ایک لکھوالی جی نے نیچے کہ جی جی پی ویروڈی پروکتا ہوں میں اسی کے گوز میں بیٹھنے کا کام کیا اور اس کا ضباب کسام اس الیکشن میں دے دے گا اور وہاں پر کسام ٹھائیہ کانگرس پارٹی بھی آپ جی پی ویروڈی پروکتا ہے جب ہمارا ایک ہوا ہے بھئی ہم کسی بھی جی پی ویروڈی پروکتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مدیشن جو ٹالا ڈاکے جی جو اتنا کیوں خوفہ رکھتا آپ کو جی جی ڈاکے جی جنہی پارٹی میں جو ایلنا باد کے لیے ستھانی ایس تر تر اور ہریانہ پردیش کے اندر جو جو کام یہ ہیں ان کام کے مددے پر چناؤ لڑا جائے گا اور ایک پرشن انہلوں کے لیے صدا کھڑا رہے گا کہ جو اسطیفہ انہوں نے اندل انکاریوں کے سمرتن میں دیا تھا کیا وہ سارتھک ہو گیا کیا انہوں نے ان کے بیچ میں جا کر کے اس کا سمادان کروا دیا کیا صرف سناؤ لڑنا ہی دوبارہ تھا تو انہوں نے ایسا قدم کیا ہویا یہ پرشن صدا ان کے اوپر خدا رہے گا ٹھیک ہے سر بہت دنواد آپ سبی کا بہت دنواد اس میتھپونڈ چرچہ میں شملت ہونے کے لیے اپنا قیمتی سمجھنے کے لیے میرے ساتھ اس کاریکرم میں اتنا ہی لیکن خبروں کا سفر لگاتار جاری موسیقی